یہ افسوسنا خبر ابھی آپ کو دیں کہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے ہیں کافی عرصے سے وہ علیل تھے اور آج وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے ہیں پاکستان کے لیے ان کی کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس جہانفانی سے کوچھ کر گئے ہیں کافی عرصے تک وہ علیل رہے اور اسپتال میں زیر علاج بھی رہے تاہم آج اب یہ افسوسنا خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے ہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی جب بھی بات کی جائے گی ان کو یاد رکھا جائے گا اسی آلے سے بات کر لیتے ہیں احمد منصور سے احمد انتہائی افسوسنا خبر جی بالکل مطمئے پاکستان کے نام سے جانے والے معروف پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم میں نہیں رہے اسلام آباد میں آج وہ رضائے الہی سے وفاد پا گئے ہیں طبیل قرصے سے علیل کے اور ایڈمیٹ کے سال میں ان کی قرابیر کی پہلے بھی صبر آتی رہی ہیں آج یہ افسوسنا خبر اطلاع آئی ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وفاد پا گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الٰہِ رَاجِهُن اور ڈاکٹر عبدالقدیر کی جو طرح چیز ہیں خدمات ہیں قوم کے لیے وہ نہ پھر پاکستان بلکہ علمہ اسلام اور پوری دنیا سے ڈٹی ٹپی نہیں ہیں خاص طور پر جو پاکستان کا دفاع مضبوط کرانے میں ان کی کنٹیبوشن ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ہم اس حوالے سے یہی کہہ سکتے ہیں پوری قوم دعا گو ہے کہ وہ میں جننسل سردوک میں جگہ میں عالی مقام ملے اور اب دی نیند پور سکون نیند سوئیں ان کی وفاد ہوئی ہے نماز جنازہ کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آج سنانباد میں ادار کی جائے گی سیسر مرشد میں اور یہی تذکین ہوگی جو ڈاکٹر قدیر ہیں وہ پاکستان کا جو احام ہے پاکستان اس میں ان کا جو پھردار ہے وہ کسی تارک کا مفتاج نہیں ہے وہ آج وفاد پا گئے ٹھیک ہے نماز جنازہ اور تطویم کے حوالے سے خاندانی ذرائع کیا بتا رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں دیکھیں خاندانی ذرائع یہ بتا رہے ہیں آج سہر کوئی ساڑھے تین بجے کا ٹائم جو ہے وہ تیک کیا جا رہا ہے فیصل مجید سلامباد میں نماز جنازہ کا ہے لیکن یقینی طور پر سیکیورٹی کے انتہائی جو اہم انتظامات وہاں پہ ہوں گے اور تطویم بھی سلامباد میں ہی ہوگی اور جو ہر نصبہ سکتے تعلق اس میں ہوگی وہ اس میں شریک ہوں گی ڈاکٹر صدید جو خاند سیچ لیپورٹیس افصال میں زیرے لائے سے اور وہیں پر ان کی وفاق ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے